بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام آباد میں ایک پبلک سیکٹر کی انیورسٹی بن رہی ہے پرائیوٹ سیکٹر میں انیورسٹی بن رہی ہے ضرورت اور خیر اس عمر کی ہے کہ ہر صوبے میں بھی ایک انیورسٹی ہونی چاہیے جیسے کے پی کے میں پنجاب میں سندھ میں بلوشتان میں ہر صوبے میں ایک نرسنگ انیورسٹی کی ضرورت ہے لیکن باراللہ یہ اچھا اقدام ہے کہ پبلک سیکٹر میں بھی اور پرائیوٹ سیکٹر میں بھی نرسنگ پروفیشن کے حوالے سے بہت کام ہو رہا ہے بہت روشن پروفیشن کے طور پر دیکھ رہا ہوں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں نرسنگ بڑی تیزی کے ساتھ گروہ کر رہی ہے کوویڈ پیلڈیمک میں جبکہ دنیا پوری دنیا بند ہو چکی تھی ہم نے دیکھا بلکہ پوری دنیا نے دیکھا کہ ایک ڈپارٹمنٹ ایسا ہے ایک سیکٹر ایسا ہے جو کام کر رہا ہے اور وہ ہیل سیکٹر تھا اور ہیل سیکٹر میں جس نے سب سے زیادہ کام کیا پوری دنیا نے اس بات کو ریالائز کیا ہے کہ کوویڈ پیلڈیمک کے دوران جس پروفیشن نے سب سے زیادہ کام کیا ہے وہ نرسنگ پروفیشن یہی وجہ ہے کہ اب پوری دنیا کی توجہ نرسنگ پروفیشن کی طرف آگئی ہے اور آل آور دا ورڈ نرسنگ پروفیشن کی ڈیویلپنٹ کیلئے بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے اکلوڈنگ پاکستان ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ سری لنکا کی مثال ہے دو ہزار دس میں سری لنکا یونائٹڈ نیشنز کے دو سو پانچ کنٹریز جو ہیں ان میں ہیل فیسلیٹیز پروائیڈ کرنے والوں میں ون سکسٹی تھری نمبر پر تھا ایک سو تریسٹوہ نمبر تھا سری لنکا کا ہیل فیسلیٹیز پروائیڈ کرنے والی کنٹریز میں لیکن سری لنکا نے جو نے ایک سٹریٹیجی اختیار کی اور ان کی حکمتیں اولی یہ تھی کہ انہوں نے ہر ڈسٹرکٹ میں نرسنگ سکول بنا دی مقامی لڑکیوں کو لیا ان کو ٹریننگ دی اور ان کو ٹریننگ دینے کے بعد جتنی ہیل فیسلیٹیز ہیں مثلا ہاسپیٹلز تھے بی ایچ ایو تھے آر ایسٹی سنٹر تھے ایم سی ایر سنٹر تھے ڈسپنسلیز تھے ہر سنٹر میں انہوں نے نرسنگ کو بٹھا دیا مورننگ ایوننگ نائٹ شفٹ میں اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف دس سال کی قلیل مدت میں سری لنکا کی جو 63 نمبر پر تھا وہ جمپ کر کے 63 نمبر پر آ دیا یعنی دس سالوں میں سری لنکا نے ہنڈرڈ ٹائمز جمپ کیا ہیل فیسلیٹیز پروائیڈ کرنے والوں اور اب اس وقت وہ 36 نمبر پر ہے اس وقت سری لنکا دنیا میں 36 نمبر پر ہے ہیل فیسلیٹیز پروائیڈ کرنے والوں میں اور اس کی وجہ کیا ہے نرسنگ کو جب پروموٹ کیا گیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نرسنگ کیونکہ جوٹیفل ہوتی ہے نرسنگ کیونکہ کرکشن سے پاک ہوتی ہیں نرسنگ کیونکہ اپریشن نہیں کرتی ہیں اننیسیسری میڈیکیشن نہیں لکھتی ہیں اننیسیسری انویسٹیگیشن نہیں کرواتی ہیں ضرورت کے مطابق پیشنٹ کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اس کو میڈیسن پریسکرائب کر کے جو مائنر ٹریٹمنٹ کی وہ کرتے تھے البتہ جو میجر کیسز ہیں ان کو ٹرشری ہاسپیٹل کی طرف ریفر کر دیا جاتا تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا نے یہ دیکھا کہ ایک تو کوویڈ پینڈیمک میں اور دوسرا سری لنکا مانڈل کو دیکھتے ہوئے پوری دنیا اب نرسنگ پروفیشن کی طرف آ رہی ہے اور نرسنگ پروفیشن کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اس موقع پر میں اپنی نرسی سے بھی ایک گزارش کروں گا دیکھیں آپ نے یہ سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے کہ ہاسپیٹل میں جو سب سے امپورٹنٹ پرسن ہوتا ہے وہ پیشنٹ ہوتا ہے پیشنٹ کی کیر کرنا یہ ہمارا دین بھی ہے ہمارا مذہب بھی ہے اور ہمارا پروفیشن بھی ہے لہٰذا پیشنٹ کو ہرگز ہرگز نظرانداز نہیں کرنا ہے پیشنٹ کی خدمت کرتے رہنا ہے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیلیکٹ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن دیا ہے اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے دنیا میں اس وقت آٹھ عرب انسان رہتے ہیں آٹھ عرب انسانوں میں ون پرسنٹ ہیلت پروفیشنلز ہیں صرف ون پرسنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی عوام ہے اللہ تعالیٰ کی نظر کرم تھی آپ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیلیکٹ کیا ہے کہ آپ اس کی مخلوق کی خدمت کریں ہو سکتا ہے اس دنیا میں آپ سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ سے ضرور پوچھے گا کہ میں نے تم پر نظر کرم کی میں نے تمہیں منتخب کیا کہ تم آکے میری مخلوق کی خدمت کرو اب تم نے کس طریقے سے خدمت کی ہے اس کا جواب آپ کو قیامت کے لیے ضرور دینا پڑے اللہ دفاع ہے اللہ تعالیٰ کار repetitive